اور اس کو سمجھ آئے کہ کیسے لائے گیا کیسے ائرپورٹ پہ انگوٹھا لگوایا گیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ انگوٹھے والے چل کے ائرپورٹ پہ آ جائیں کہ آپ کا بائیومیٹرک کرنا ہے آپ جناب علی آپ کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے آپ کو بائیومیٹرک آفس نہ جانا پڑے آپ کے جو پاؤں میں چھنچنے ہیں اور جو گھنگرو پینائے گئے ہوئے ہیں وہ وہاں تک ہی جائیں گے تو بدمزگی پیدا ہوگی آپ کا یہیں بائیومیٹرک کر لیتے ہیں کیسز کی تفصیلات جمع نہیں ہوئی اور کیس جو ہے وہ آٹھ دن آگے کر دیا گیا ہے صرف راولپنڈی کے اندر رپورٹ آئی ہے آٹھ تھانوں کی وہ باقی پنجاب میں کتنے کیسز ریجسٹرڈ ہوئے ہیں تو وہ ایک ہفتے کی جج صاحب نے ان کو مولد دیا ہے کہ ایک ہفتے بعد وہ بتا سکیں گے کیونکہ میں میرا خیال ہے کہ عجیب اتفاق ہے بارہ اپریل سے لے کے بارہ مئی تک اگر کسی بندے نے میری کہیں شکل دیکھی ہو کیونکہ پہلے تو میں کرکستان تھا اس کے بعد باقو تو وہ مجھے بتایا کہ میں یہاں تھا جی کسی کیمرے میں کسی ویڈیو میں کسی تقریر میں کسی تصویر میں لیکن اب ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہیں سو میرا خیال ہے کہ یہ سارے کیسز میرے چلے کے دورانی یک مشتی ایک ہی قسط میں سارے پاکستان میں پھیلائے ہیں اور انیس تاریخ کو نو کیوں نو نو تاریخ کو دہشت گردی کی کوٹ میں میرے ایکیس کیسز ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ امید ہے لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنے بیل جمع کرانے ہی لے لوگ نہیں ہے اور جب یہ بھی جمع ہو گئے سارے اور وہ بھی جمع ہو گئے کیونکہ پھر جو بیل دیتا ہے اس کو بھی لوگ تنگ کرتے ہیں جس بندے نے میری گاڑیوں کی بیل دی تھی اس کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے پھر وہ بندہ خود بڑا سمجھدار تھا شیخ نہیں تھا وہ سیٹل کر کے آگئے اپنے معاملات کو تھانے کے اندر سو یہ حالات ہیں دیکھیں اب اللہ کو کیا منظور ہے آج کی تو یہی پراؤڈ ہے شیخ صاحب ایک تو گزشتہ روز ریلیف نظر آئے ہیں وہاں پہ نواز شریف کو مقدمات سے بری کیا گیا انہیں ریلیف ہی ریلیف ہے ان کو لمبا ریلیف ہے کیونکہ وہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ساری چیزیں اس کی بہتری کے لیے ہی ہو رہی ہیں لیکن عوام کے اندر ان کا احترام اور عوام کے اندر ان کی مقبولیت میں روز بروز فرق پڑ رہا ہے جو شخص لوگوں کو بے وقوف سمجھ رہا ہے وہ خود بہت بڑا بے وقوف ہے اور لوگ جو ہیں وہ اب بہت سمجھ دار ہو گئے ہیں ہر بندے کی جیب میں ٹیلی فون ہے اور اس کو سمجھ آئے کہ کیسے لائیا گیا کیسے ائرپورٹ پہ انگوٹھا لگوایا گیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ انگوٹھے والے چل کے ائرپورٹ پہ آ جائیں کہ آپ کا بائیومیٹرک کرنا ہے آپ جناب علی آپ کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے آپ کو بائیومیٹرک آفیس نہ جانا پڑے آپ کے جو پاؤں میں چھنچنے ہیں اور جو گھنگرو پہنائے گئے ہوئے ہیں وہ وہاں تک ہی جائیں گے تو بدمزگی پیدا ہوگی آپ کا یہیں بائیومیٹرک کر لیتے ہیں سو عوام کی طرف میرا خیال ہے کہ کل جو فیصلہ کیا پی ٹی آئی نے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بلے کا نشان مل جائے گا آگے مجھے پتا نہیں ہے اور یہ جو چل رہا ہے کہ میرا میں نے کسی کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجا میں نے کسی کے ہاتھ کوئی پیغام نہیں بھیجا ساری زندگی میں نے انہی تین ہلکوں میں سیاست کی ہے ہلکیں بدلتے رہے اٹھاون سے شروع ہوئے ہیں پھر ساٹھ اکسٹھ باسٹھ اب چوون پچپن چھپن سو انہی سردار رازق صاحب ہمارے بڑے لائر ہیں اور بچارے میند کرتے ہیں اور شیخوں سے بھی پیسے نہیں لیتے ہیں سو چوون پچپن چھپن میں انشاءاللہ دو علقوں کا میں فیصلہ کروں گا دس تاریخ سے الیکشن کمپین شروع کروں گا کوئی جلسے کی ضرورت نہیں ہے جس آدمی نے سولہ مئی کا کہہ زدہ دور دیکھا ہے جس آدمی نے سولہ مئی کا قیامت زدہ بھوک زدہ ننگ زدہ تباہی اور بربادی کا اقتصادی اور معاشی اور سماجی تباہی کا شباز شریف کا دور دیکھا ہے وہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں میں الیکشن لڑ رہا ہوں پی ڈی ایم کے خلاف کلم دوات کے نشان پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کون سے دو وارڈوں سے لگنا ہے کیونکہ سارا ایک میں جیل میں تھا ان کا کوئی قصور نہیں ہے الیکشن کمیشن کا میں پہلی دفعہ زندگی میں ان سے میں نے رابطہ کیا حالانکہ میرے ساتھ انہوں نے تین سال کام کیا میں نے زندگی میں کبھی ان کو کال نہیں کی لیکن کیونکہ میں چیلیس دن کے چلے پہ تھا وہ ہلکہ ایسے بنایا کہ فیورٹ جو میرا عزم ہے وہ سارا ریلوے کالونی اور گوال منڈی گارڈن کالیج سے میرا فیورٹ تھا اور صدر وہ اس طرف چلا گیا چون میں سو پچپن میرا ہلکہ جہاں لال اویلی ہے اور چپن راشد عفی صاحب راشد شفیق والا علاقہ جو ہے سو ان تینوں میں سے میں انشاءاللہ دس تاریخ کو فیصل کروں گا یہ میں کل سوچتا رہا کہ دس دسمبر کہوں یا دس جنوری کہوں دونوں میں گجیاش رکھ دیکھیں ان کا تو خیال تھا مجھے لال اویلی سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گندے نالے میں پھینک دیں لیکن اللہ جب عزت دینے پہ آتا ہے اللہ میرا ایمان ہے کہ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں اللہ نے ہمارا فائد میرا اندر سے دل گواہی دیتا ہے کہ یہ دونوں ہلکے کلم دوات کے اور شیخ شید جیتے گا کیس لڑوں گا یا الیکشن لڑوں گا یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمپین میں آپ جا رہے ہیں آپ کے مخالفین بھی کمپین کر رہے ہیں میں نہیں ابھی کر رہا آپ میرے کشمیری خونی بھائی ہیں آپ کا خیال ہے کہ ایک فائقیزہ صاحب نے کہا ہے کہ آٹھ فروری تاریخ ہے اب ایک چلے کے بعد آپ مجھ سے دوسرا چلہ کٹوانا چاہتے ہیں تیسرا چوتھا تیسرا تین توکار اصل چلہ تو یہ تھا نا جو چالیس دن کا لگا پہلے تو ویسے ہی ہلکی پھلکی مسیقی تھی پہنتیس کلو میرا بزن کم ہوگا ہے یہ مقالجوں کے کپڑے پہن رہا ہوں اس ملک میں پہلا سیاستدان ہوں جو پہنتیس سال پرانے کپڑے بھی اس کو پورے آگئے ہیں شیخ صاحب آب امبریشہ عوام کی بات کرتے ہیں عوام میں ہو عوام سے بار ہو عوام تو پتہ ہے عوام ان کو بک کر دے گی عوام جب ووٹ ڈالنے ڈائے گی عوام نے اپنا فیصلہ پولنگ سٹیشن پر جا کے بتانا ہے اس نے دل میں چھپا کے رکھا ہوا ہے اور یہ بڑا خوفناک پہلو ہے کہ یا ان کو غش پڑیں گے ان کے ہوش اڑ جائیں گے اور یہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ عوام نے کیا فیصلہ کیا